اسلام علیکم ہیلتھ کیر گائیڈ لینڈ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر شیب آکرم آج ہم سب لیٹی ڈاکٹرز نے ایک گیٹ ٹو گیدر میں شرکت کی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم رمضان اور اس کی اہمیت پر بات کریں روزہ صرف ہمیں ایک روحانی پسکین نہیں دیتا صرف ایک سپیرچول ایکسرسائز کے طور پر ہم اسے نہیں دیکھ رہے بلکہ اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں یہ کئی طریقے سے انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے دیکھئے اس وقت ایشیا میں پاکستان میں کینسر کی شراب بہت زیادہ ہے کافی کیسز کینسر کے دیکھنے میں آتی ہیں کئی قسم کے کینسرز ایسے ہیں جن میں انسولین گروہ فیکٹر ون جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے روزہ ایک ایسی سپیرچول ایکسرسائز ہے جو اس انسولین گروہ فیکٹر ون کو نیچے لے کے آتا ہے اور کئی قسم کے کینسر سے بچاتا ہے اس کے علاوہ کینسر سیلز کو ختم کرتا ہے یہ جسم کے اندر ایک پروسس جسے آٹوفیجی کہتے ہیں اس کے عمل سے یہ بہت ہی ایک فائدے کی بات ہے اسی طرح انسولین ریزسٹنس کو ڈگریز کرتا ہے اوبیسٹی میں ہیلپ کرتا ہے موٹاپا موٹاپے کے کیسز میں روزہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھئے اوبیسٹی کے علاوہ ٹرائیکلس رائیڈز جو ہوتے ہیں باڈی کے اندر کیوں ان کو توڑتا ہے بریک ٹرم ہوتا ہی ہے اس کی ٹرائیکلس رائیڈز کی تو اس طرح سے متدد فائدے ہیں روزے کے اب میں ملواتی ہوں آپ کو ڈیفرنٹ گینیکولوجسٹ سے ڈاکٹرز سے جو ہماری میڈیکل سپیشلسٹ ہیں ان سے اور دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں اور روزے سے حاصل ہونے والے فوائد پر ان کی کیا رائے ہے اسی طرح ایک معزز خاتون ہمارے ساتھ ہیں جو خود شگر کی مریض ہیں لیکن وہ روزے رکھ رہی ہیں اور وہ اپنا ایکسپیرنس کس طرح سے شیئر کرتی ہیں یہ بھی ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے تو آپ سنیں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں آئیے ملتے ہیں اسلام علیکم ہیلس کے گرڈ لینڈ چلیلے میں آپ کو خوش آمدیت کرتی ہوں ایم ڈاکٹر شریف آگرف میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میجر بیلہ عزیز ساتھ میں بیٹھنی ہیں ڈاکٹر فوزیا سابر اور ان کے ساتھ بیٹھنی ہیں ڈاکٹر گلناز چکھا چونکہ یہ ماہر رمضان ہے اور ہم سب روزہ رکھنے والی ہیں روزہ ہماری جو جسمانی صحیح ہے اس کے لیے بھی بہت قائدے ہیں روزہ رکھنے کی تو اس میں مختلف بوقات میں مختلف بینیفٹس ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اس لحاظ سے ہم آپس میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں ڈاکٹر فوزیا سابر سے ریکویسٹ کروں گی شیزہ گانا کارڈیجس فوزیا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ جو ہے یہ کیا ریڈنسی میں رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے سامنے کون دیکھیں سب سے بڑا بیٹس لوجک موجود ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے عملہ کا وطین یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ رمضان شرح پر روزہ نہیں رکھنے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت اتحق کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہ صرف آپ اسے محبت ہے بلکہ آپ کی پیٹ میں ملے 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 جو بچہ آپ مار کے پیٹ میں اس کو گتبال رہا ہے اس پر روزہ اصل پر برس جھوڑا ہے جو وہ بارہ سال بھی بہت اس کو آپ روزہ پہلے بھی رکھوئے اسی روزہ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمانس کو مدنظر رکھتے ہوئے یا پھلے کونی کے رمضان کے لیے روزہ نہ رکھئے کیونکہ شروع کے باس قواتین ہوتے ہو کہتے ہیں کہ یہ شروع کے دن کا حمل ہے ہمارا اس پہ ہم روزہ رکھ لیں لیکن اس پر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کیونکہ دن میں اس کے آزا بن رکھتے ہیں اس کے آنکے بن رکھتے ہیں اس کا دماغ بن رکھتے ہیں تو وہ سالی چیزوں پر روزہ میں کمزوری ہوئی اس کے آزا بھی بڑھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے یا کمزوری کرتے ہیں اس لئے چملہ کالا نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ باہنے روشہ رکھ لیجئے یا اس کا ادا کرنے دیجئے جو فیجیا ادا کرنے دیجئے ایکسیلنٹ میں سمجھ دیوں ڈاکٹر خوزیا نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا ہے اور جتی بھی حاملہ خواتین ہیں وہ اکثر ہی سوال پرشتی ہیں اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ واقعی تسلیف بخش جواب کہ وہ بچہ جو نشو نموہ پا رہا ہے اسے تو عذاقی ضرورت ہے وہ اسے ملنی چاہتے ہیں لیکن ڈاکٹر نبیلہ سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر نبیلہ ویسے انسانی صحف کے روزے کی کیا بہلی فرس ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم جانا بہلی فرس ہے اسے جو بہلا کام دیوتا تاگرنے میں حکم دیا ہے اللہ کی بہل چیز نہیں ہوتا ہے اللہ کی بہل چیز نہیں ہوتا ہے جو روزے کا ثواب ہے اس میں تو اپسی جس کے حدیث ہیں کہ وہ تو نتنا ایسا ہے کہ کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا حضر جب رائزنگ صلی اللہ سے سلام سکتے ہیں جب رائزنگ صلی اللہ نے پتایا کہ میں ہر چیز پر ہوتا کن سکتا ہوں کتنے مچنیاں ہیں دنیا میں کتنے اپنے پتے ہیں میں سب کن سکتا ہوں کہ جب روزے کا ثواب ہے وہ میں نہیں دل سکتا وہ صرف اللہ کے باس ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں بسرا جو ہیلپ بینفیٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ ایک تو روزہ جو ہے وقت میں آپ کی موشی شگر اگر شگر ہوتی ہے وہ خلق چیز نہیں رکھتی ہے آپ کی جو باڈی افیکٹس ہیں جسے بھی جو آج کل ہر چیز نکر میں فاصلے کی ہوتی ہے سب کو چھوڑ ہوئی ہے آپ کو اللہ کی طرف سے سوال کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں آپ کا روزہ میں آپ کی جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے جو ان کو کھانا نصیب نہیں ہے بھکا رہنا پاکا کرنا یہ سب جو ہے اللہ کیس میں حکمت ہے یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سوشلی لوگوں سے کیسے آپ نے ڈیلنگ کریں اور کس طرح سے آپ ان کا درد محسوس کریں ایکسلنٹ ایکسلنٹ راکٹر سویرا بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ تو راکٹ سویرا آپ یہ بتائیں کہ بیٹ کے حساب سے روزہ ہمیں کیسے بینفٹس دے سکتا ہے بزن کم کرنے کے لحاظ سے کیا ہمیں یہ فائدہ دے گا آپ کیا سمجھتی ہیں روزہ میرے نظرین تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی جو ہے ہم پہ پرز کیا گیا خب سے پہلی پروڈی کا ہوئی ہے اور آج کل جیسے موڈرن بوائن میں انٹرمیٹر فاسٹنگ جو ہے یہ روزہ اس سے پہلے اسلام نے بہت پہلے انٹرمیٹر فاسٹنگ اور یہ چیزیں انٹروڈیوز گوادی تھی تو دفنیٹل یہ ویٹ لاؤس میں بھی اس کے بینیفٹ ہے بینیفٹ میں ویٹ لاؤس بھی ہوتا ہے اگر افتاری کے تائم بہت زیادہ فائد آئم سے بہت زیادہ مکھائی نہ بہت شکریہ دکٹر مرہ آپ بتائیں ہمیں بہت سکتا ہے مجھے پیناہ کتا ہے مجھے پیناہ مجھے پیناہ مجھے پیناہ نو کرتی ہیں ملناز پیٹھی ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شیزا لیناؤلنہ گینکالوجیس بہت اچھی ڈاکر ہے ملناز آپ لینے ہوتائیں اسی بھی حوالے سے آپ اپنے پیشن کو کیسے گائیڈ کر دیئے کہ وہاں آپ کو اپنا بینیت کر دے گی بینیت کر دے گی کبھی پیشن کو مدائن نہیں کیا کبھی پیشن کو مدائن نہیں کیا کبھی کہتا ہے کہ دکسنا میں روزہ رکھوں تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کوئی مطمئنے بچوں کو بھی نہیں مانا کرتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں قول ہوتی ہوں آپ کو لینے آنے والی کیا آپ روزہ رکھیں کیا نہ رکھیں روزہ رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ایک کو آپ کا انسولین لیول چھیک رہے گا آپ کا فیٹ برن ہوگا آپ کا ہارمون چھیک ہوگا روزہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور بیٹی کے لیے بھی اچھا ہے مری نائس اور حدیث ہے کہ روزہ جسل کی زکاة لہٰذا یہاں سے جیسے ہماری جتنی یہاں پہ لرنرڈ فرنڈز بیٹھی ہیں ماشاء اللہ یہ اپنے فیڈ میں بہت کامیاب ہیں بہت ہی ان کی رائے میں ایک ویلیو ہم ان کو دیتے ہیں تو کیوں نے بھی اس بارے میں ہمیں بتایا ہے لہٰذا سب سے پہلے ہم اپنے دیکھنے والوں کو رمضان کی مبارک بات دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو ہر لحاظ سے ہمارے جسمانی صحت کے لئے بہترین ہیں ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتی ہیں میسیس شہناز یہ خود شگر کی پیشنٹ ہیں لیکن یہ سارے روزے رکھ رہے ہیں اب میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ہمیں اپنا تجربہ بتائیں کہ انہوں نے شگر کی بیماری کے ساتھ جب روزے رکھے تو انہوں نے کیا محسوس کیا مجھے کوئی کبھی نہ بھوک لگی ہے نہ کبھی پیاس لگی ہے نہ مجھے کبھی محسوس ہوئے کہ میں نے روزہ رکھا ہے روزہ رکھ رہی ہو لیکن میں صبح کی بیٹا ٹیبلٹ روزے اس کی شگر کی نہیں کہا رہے بس میری یہی ہے کہ میں آپ اس سے کمفرٹیبل ہیں میں بلکل کمفرٹیبل ہوں اور میں جسم میرا جو ہے نا وہ شروع سے ہی ترہے ماشاءاللہ آپ اسرانی سے روزہ بھی نہیں باہر رہی ہیں اور اس بیماری کو بھی آپ کی بول رہے ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کے باوجود میں پچاس منٹ واپ کرتے ماشاءاللہ آپ کی حمد ہے سوا گہتا واپ کرتے ایکسیلنٹ میڈکل سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر فرا ان سے رائے لیں گے ہماری میسیس شہناس بتا رہی ہیں کہ ان کو شگر اس کے باوجود فاسٹنگ تو اس کا مطلب یہ ہے اور انہیں کوئی کمپلیکیشنز نہیں آرہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی شگر ہے وہ شروع سے ہی کنٹرول ہے اور ان کی باڈی میں کوئی بھی شگر کی جو ڈیابیٹک کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اللہ کے فضل سے نہیں آئیں دوسری صورت میں کچھ ایسے پیشنٹس ہوتی ہیں کہ ان کو میں روزہ نہیں رکمنٹ کرتی جن کو ہائپو گلائسیمی اور شگر لیول کم ہو جاتا ہے ان میں یہ کانٹرہ انڈیکیٹیڈ ہے اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جسم میں کوئی کمپلیکیشنز نہ ہوں نہ ہارٹ میں نہ کڈنی میں ہوں نہ آئی میں ہوں تو اس میں یہ شگر کے پیشنٹس کے لیے کوئی کس کا ہوگی ہے ڈاکٹر فرہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ واک کر دیں واک سے یہ ہوتا ہے ڈاکٹر شیپا میں آپ کو یہ بتاہوں کہ واک سے سمٹائمز یا تک کچھ پیشنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ وائل واکنگ ان کا جو بلڈ شگر لیول ہے وہ ڈگریز ہوتا ہے جو واک ہے وہ اٹس سیلف جو ہے وہ شگر کو کنٹرول کرتی ہے اور وہ گلوکوز لیول کو کام کرتی ہے اور واک کرنے اور یہ واک تو میں کہتے ہوں کہ یہ تو بیسٹ انٹی ایجنگ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ تو انٹی کینسر واک تو میں ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ انٹی کینسر ہے اور روزہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے بنایا ہے ایک تو ہم جیسے خواتین جیسے مو کا فیشل کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر کا فیشل ہو جاتا ہے head to toe انٹرنل انٹرنل انٹر باڈی from your head to toe اچھا ڈاکٹر فرا ایسا میسیس شناز نے بتایا ہے یہ یہ ٹیبلٹ نہیں لے رہی اس دورا چونکہ وہ کھا بھی نہیں رہی تو انٹرہ شنگل کی دوائی کی محسوس میں نے اپنی چیک کیا ہے مالے سے پہلے میری ایک سو چھوڑا میں یہ بتاتیوں آپ کو ایک سو چھوڑا سوری اچھا انٹرنل انٹرنل کیس میں میسیس شناز کے کیس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ انسولین رزیسٹنس نہیں رزیسٹنس نہیں اس کا یہی جوینا ایبسولوٹ اور پیسیز آنسر یہی ہے کہ اس میں اس میں انسولین رزیسٹنس نہیں ہے کہ اسی کمفر کمفرٹیبل ہر روزہ چلی شکریہ 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 بہت اچھا لگ ہے بہت